موسیقی اسلام علیکم ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائیم ٹوڈے نیوز دیکھتے رہیے معاشرے کے خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے میں زارہ شیخ کرائیم ٹوڈے نیوز ہیمایو نگر پولیس حدود پسلانسر علاقے میں چھوٹی سی بات پر آپسی جھگڑا ہوا جس میں فرید نامی شک شدید زخمی ہو گیا فرید نے جس کی شکایت پولیس میں درچ کروائی اور کہا پولیس نے ابھی تک ان لوگوں کو ہراست میں نہیں لیا ہے اور جن لوگوں نے فرید کو زخمی کیا ہے اس علاقے میں رسوخات کیا کرتے ہیں محمد عطیق کے ساتھ کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد ہی لگوں میں باغیرہ دیلی ہے ہی لگوں میں باغیرہ دو ہے ہماری ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہے ایسی پی صاحب اپنے ویڈی سی پی صاحب اپنے ویڈی سی پی صاحب سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں ہم کو اقتلاع دی تو انہوں نے چیدہ پوٹاک کی فائل ایسی پی صاحب کو دیا وہاں سے پھر اس کے بعد کوئی کاروئی نہیں ہو گئی وہاں کی کارپوریٹر نے اس کو سپورٹ کیا جس کی وجہ سے کوریٹ یہ اس کو دبا دیا گا وہاں پہ اس کو کوئی ایکشن نہیں لیا میں نے بھی توقع پہ چھوڑا اچانک اس نے پھر آج منصور بن طریقے سے میرے بچوں کو ملانے کا آیا آو بول کے کٹے پہ بھلایا میں بچوں کو لے کے جیسے ہی پہنچا پندرہ بیس بچے میرے اپر حملہ کر دیا جیسے ہی میرے اپر حملہ کرے میرے ہاں کو دکھرانے میرا پیر پھر گا میرے تقلیق سے بہت بیشے نہیں ہو رہی میں نیس اس کا بیٹا آمیر عرفان اور شمی اور میں نام سے نہیں مگر رزوان آری یونوس ان لوگوں کے نامہ اور مجھے اغربانوں کو دیکھ کر میں ہم کی سنات کر سکتا ہوں اچانک اللہ میں نے میرے پر دست پندرہ لوگوں نے حملہ کر دیا جس سے میں شدید زخمی ہو گیا اور میرے داخل آسمانیہ لے کے گا اور وہاں سے علاج ہونے کے بعد جب میں گھر واپس لوگ رہا تھا میری آنٹ میں درد شروع ہوا اور مجھے کم دکھائی دینے لگا اس سے پہلے پی ایس بنجھر آئیس میں کوئی ایکشن نہیں لیا گا میں صحفیات سے میرا تعلق ہے میں ریپورٹر ہوں تو میرا یہ عالم ہے ایک عام آدمی کا کیا عالم ہوتا ہوگا تو میرا مطالبہ ہے امان اگر پی ایس سے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے ان کو ان کے انجام تک پہنچا ہے یہ بار بار مجھے دھمکی دیتا تھا کہ تیر کو مات ہونا تیر کو مات ہونا اس کے بروپ کی میرے پاس موجود ہے میں نے ڈی سی پی صاحب کو بھی وہ بروپ بتائے ہیں میں اب تمام سے مدارش کرتا ہوں کہ اس کو تو آپ اٹھپ کریں اور اس کے پر سخت سے سخت میں مطالبہ کرتا ہوں کاروائی کا کتنے لوگ مارے آپ کے پر اٹیک کتنے لوگ کرے میرے پر دیس پندرہ لوگاں اٹیک کرے پھر آپ کیس فائل کرے نہیں پولی سٹیشن میں میں پولی سٹیشن گیا تو مجھے سب سے پہلے دھوخن آسمانیا بھوج جا گیا پھر اس کے بعد میرے بھانجے میرے بھتیجوں کو زخمی کیا گیا پھر وہ بھی آئے وہاں پر پھر اس کے بعد ہم پی ایس کو آئے آپ کے جو ساتھ میں ہیں لوگ جس کو ہاتھوں میں فریکچر ہوا یہ لوگ معلوم ہوا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے میرے بھلائے بھلکے بھولے میرے بچوں کو زیادہ سمجھانے بھلکے میں جب وہاں پہنچا تو لوگ میرے پر اچانک حملہ کر دیا حملہ کرنے کا ریزن کیا ہے وہی ہے کہ بچے جیسے ہمارے لے بھائی آپ کے بچوں کو سمجھاؤ آؤ آپ سے بات کرنا ہے وہ نالے کا کیس کا جب اس کے دل میں تھا کہ میں ڈی چی پی صاحب سے لے کے کمپلین کرا بلکہ اس کے دل میں تھا اور وہی انہیں خسومت نکالا اور وہ کام کو آج انجام دیا میرے کو ایسا بھلا کہ بچوں کو سمجھا لے بھلکے میں بھلکے ساتھ میں گیا بچوں کو لے لے کے میرے دو بچے تھے جیسا ہی میرے گمارے وہ پورا میرے بھائیوں کو اطلاع دیئے میں جیسا ہی پیوی سٹیشن پہنچا وہ پورے بچوں کے اوپر توٹ پڑے ہو لوگ ہیں میرے یہ بچے پورے میرے بھائیوں کے اوپر میرے بچوں کے اوپر پوروں کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا میرے بھائی کے بچوں پولیس کیا ایکشن لیے ابتہ پولیس تو ابھی تب کوئی ایکشن نہیں لی میں کسی کو رشتی ہو میں نے پیش کے ایسے چوار ہمارے ایسی بی ساتھ سے بھی میری گزاری سے میرا ساتھ پیش سے مونا چالوں سے میں اگری کوٹر ہوں اس کے پر سخت سے سخت کاروائی ہو ابھی نہیں لے ابھی تب کچھ بھی فائل وہاں پہ نہیں کی گئی ہے کوئی اس کے پر کاروائی نہیں کی گئی ہے میرا مطالبہ اس کے پر جل سے جل اس کے پر کاروائی کی جائے اور سخت سے سخت ان کے پر خلاب ان کے پر ایکشن گیا جائے آپ کا پر اچھے جب میرا ہمارے بھائی کو بھل کے اطلاع نہیں ہے میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو بھیڑ دیکھ کے میں گاڑی رکھتے ہو رہا ہم کے بیچ میں گیا پر لوگوں سے بات ہی کر رہا ہوں میں میرے بھائی کے پڑھ اٹیک کر رہا ہوں وہ نیچے گھریا تھا اس کو اٹھانے گیا تو میرے پر پلی ہوتی ہے پر سے پیر پہ مارے میرے پر پلٹے تو وہ آنیس جو ہے اس کو بول نہیں رہا ہوں کیا ہے ان کے مصروفیات کیا ہے جو آٹیک کر رہے آپ کے اوپر یہ پورے پھنڈے ہیں پھنڈے ہیں پھنڈے ہیں آنیس بھولتے تو وہ بھی ہوئی ہے اور وہ لیڈر ہے گھر دیوہل کے گورنمنٹ کے کاموں میں رکہ وٹ کر کے تو وہ بھتیزار پہتے پاریشان کر کے مساری کے مارے پر تکلیف دیا بھتیزار پھر ہمارے کر کے بھاجو میں آکے وہ دیوال کا کام کرا تو وہ بھی روٹ دیا میرے پاس اس بات کی تھیلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کام ایک آم آدھونی ایسا رکا سکتا ہے یہ سوال ہے میرے اگر گھتے دار کو ٹرا کے دمتا کے اپنے سپاٹ پر لگیا پہلے وہ کام کرے تک کہ ادھر نہیں آسکتا بلکہ میرے پاس پورا میٹریل دال کے واسطے میں رکاوٹ پائدہ کر دیئے جب پہ وہ کام کرنے آتا تھا وہ نے آنکھے رکا دے پتا تھا یہ ہی کسومت تھی اس کے پاس اس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کر کے ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے وڈا اور ہمارے پر اٹاک کرے ایک دون میں پچیس بچے تھے جس میں سے چار پانچ بچے دھر پہ بھی اٹاک کرے دھر میں دوسے اور تم کو گالیاں دیئے بلے نکالو کون ہے اندر بلے تو نہیں کوئی بھی نہیں ہے سب آئے رہے بلے تھے تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے سچ کی تلاش کا نام کرین ٹوڈے نیوز مجھے اجازت دیجئے میں زارہ شیخ سچ کی تلاش کی تلاش کی تلاش کی تلاش کی